حضور درانے تبلیغ جب ہم دوستوں کو کہتی ہیں کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے تو وہ ہمیں کہتی ہیں کہ اگر یہ درست ہے تو یہ باتیں ہمیں بتانے کے بجائے مسلمان ملکوں میں جا کر بتاؤ ہم تو پہلے سے ہی پرامن رہنے والے لوگ ہیں حضور اس بارہ میں ہماری رہنمائی فرما دیں بات تو ٹھیک ہتی ہے ہنسے کو تمہاری بات بلکل ٹھیک ہے اور ہمیں یہی کرنا چاہیے لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم جب امن کی بات کرنے والے ہیں ہم احمدی ہیں اور ہم نے اس شخص کو مانا ہے جس نے امن پھیلانے کے لیے آنا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق اور ہماری مخالفت یہ لوگ کرتے ہیں اس لیے ہماری جہاں تک کوشش ہوتی ہے ہم ان کو بھی بتاتے ہیں لیکن ہم تمہارے سے بات تو صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ تمہیں یہ بتائیں اگر تمہارے دماغ میں کوئی شکوک ہیں اسلام کے بارے میں کہ اسلام پور امن مذہب نہیں ہے تو وہ دور ہو جائے تمہیں ہم قائل کرنے کے لیے نہیں بتا رہے ہیں کہ تم اسلام لے آؤ اسلام لانا مذہب بدلنا ہر ایک کا اپنے دل کا معاملہ ہے آپ لوگوں کے اچھے اخلاق ہوں گے تو وہ خود ہی قریب آئیں گے آپ لوگوں کے ہاں ان کو کہیں ہم تو صرف تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے دل میں کیوں کیوں کی شکوک ہیں اسلام کے بارے میں تم لوگ سمجھتے ہو کہ اسلام بڑا برا مذہب ہے اور شدت پسند مذہب ہے اور ظلم کرنے والا مذہب ہے تو اس لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلام کی اصل تعلیم یہ نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں کہ تمہیں ہم ضرور کہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ نہ اس طرح مسلمان ہونے کے لیے کہنا چاہیے کسی کو جب آپ وہ مستقل باتیں کریں گی اور آپ کے عمل وہ دیکھیں گی آپ کے قریب آئیں گی آپ کے دوست بنیں گی تو خود ہی جس کے دل کو اللہ تعالی نے پھیرنا ہوگا اسلام اور احمدید کی طرف وہ اللہ تعالی خود ہی پھیر دے گا آپ براہ راست کہیں گی نا دیکھو اسلام پورا مذہب ہے اس لیے تم قبول کر لو تو وہ کہے گا جاؤ پہلے اپنے آپ کو سیکھ کرو مجھے کیا سمجھا رہی ہو ٹھیک ہے جی حضور جی جزاک اللہ